اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھیں ہر رات دس بجے ایک ٹل دھیلانے والی ہورر سٹوڑی آج کی کہانی منگیش کی ہے منگیش رات کو ٹرک چاہتا تھا وہ رات کو خجور کی ڈیلیوری کا کام کرتا تھا ایک رات کو وہ ڈیلیوری دینے نکلا تو اس نے نیشنل ہائیوے والا رستہ پکڑا رات بہت سنچان تھی اور کوئی آس پاس نہیں تھا منگیش تیجی سے آگے بھڑ رہا تھا اس نے سوچا کہ اسے جلتی پہنچنا ہے اس لیے وہ تیجی سے گاڑی بھگانے لگا وہ تیجی سے گاڑی بھگا رہا تھا وہ اتنی تیز تھا کہ آواز بھی مانو کان میں اس کے گونچ رہی ہو تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے دور کھڑی ایک لڑکی دکھائی تھی اس نے سفید کپڑے پینے تھوئے تھے وہ ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگ رہی تھی منگیش نے گاڑی روکی اس نے سوچا اسے لفٹ دینی چاہیے وہ تیجی سے آگے بھڑنے لگا اس نے آگے بھڑ کے پوچھ سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور آپ اس سنچان راستے پر کیا کر رہی ہو اس نے جواب دیا کہ اسے ہائیوے پار کرنا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ بہت دیر سے وہاں کھڑی ہوئی تھی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر منگیش منی من مسکراتا ہے وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر مسکراتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لڑکی بھی اس میں انٹریسٹ دکھا رہی ہے وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر مسکرانے رکھتا ہے وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر مسکراتی ہے پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیتا ہے تھیرے تھیرے وہ اس لڑکے کو دیکھ کر مسکراتا ہے تھیرے تھیرے وہ لڑکی بھی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے وہ اس کے تھیرے تھیرے قریب آتا ہے اور وہ بھی اس کے تھیرے تھیرے قریب آتی ہے وہ لڑکا اس کے گندے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ لڑکی بھی شرما کر دوسری طرف موں گھما لیتی ہے اور وہ کہتا ہے ایک بار پلٹو تو صحیح وہ کہتی ہے نہیں مجھے شرم آ رہی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ایک بار چہرہ تو پلٹ لو لیکن وہ لڑکی اپنا چہرہ نہیں پلٹتی وہ کہتا ہے کہ ایک بار تمہارا چہرہ تو دیکھ لوں اس چاندی رات میں لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آتا وہ کہتا ہے ایک بار مجھے چہرہ تو دکھا دو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا چہرہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ آج حقے بکے ہو جاؤ گے تو وہ کہتا ہے آج مجھے حقہ بکہ ہی ہونا ہے جانے من ایک بار چہرہ تو دکھا دو تو وہ کہتی ہے تو لو پھر وہ جیسے ہی اس کی طرف مڑتی ہے وہ دیکھ کر حقہ بکہ رہ جاتا ہے اس کا آدھا چہرہ چلا ہوا ہوتا ہے مانو بتا نہیں کیا ہوا اور وہ کہتی ہے لو میں نے تمہیں اپنا چہرہ دکھا دیا ہا 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 وہ دیکھتے ہی چوک جاتا ہے وہ کاری کا سٹیرنگ ادھر ادھر گھوماتا ہے اس کی جاری ڈسپیرنس ہوتی ہے اور کھوم جاتی ہے صبح اس کی لاش فاہم ملتی ہے اور بھیڑ کھٹی ہوتی ہے اس کا ٹرک پلٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جس نے سفیج ساری پہنی ہوتی ہے وہ اسی طرح لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے اور انہیں رات کو مار ڈالتی ہے کیونکہ سارے منچلے اسے لفٹ دیتے ہیں اور ان کی پوڈی سفیج ساری میں لفٹ دی ہوئی ملتی ہے یہ سفیج ساری کی کہانی وہاں بہت فیمس ہے جو بھی اس لڑکی کو لفٹ دیتا ہے اس کی پوڈی سفیج ساری میں اگلے دن سفیج نہر میں لفٹی ہوئی ملتی ہے اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک کر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنے بھولے